دہیدار کرائے جہاں دینے خوش بختانوں محبوبہ دے دہیدار کرائے جہاں دینے تھوڑی سے ایک کو بڑھائیے گا آواز لمبہ ہو گیا خوش بختانوں محبوبہ دے دہیدار کرائے جہاں دینے خوش بختانوں محبوبہ دے دہیدار کرائے جہاں دینے ایک جھلک جویکھی یوسف دی ہتھ کٹ لے مصر دیار تنے ایک جھلک جویکھی یوسف دی ہتھ کٹ لے مصر دیار تنے ایتھ بن دیکھے آئیو دے نام یوتو جہاں دینے خوش بختانوں محبوبہ دے دہیدار کرائے جہاں دینے ایک جہاں دینے خوش بختانوں محبوبہ دے دہیدار کرائے جہاں دینے بھرائے جاں دینے اور عقیدہ حیات النبی کی بات کرنے چلا ہو شاعر کہتا ہے تصور کی دنیا کے اندر فرض کیجئے کہ دائیں طرف بیت اللہ شریف ہے اور بائیں طرف روزت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے جس بندے کو بات سمجھ آگئے انشاءاللہ سبحان اللہ یہاں سے عدا ہوگی سمات فرمائیے کہ شاعر کیا کہتا ہے کہ کابیت دوارا کی آنکھا روزت نظرہ کی آنکھا کابیت دوارا کی آنکھا روزت نظرہ کی آنکھا اتھ درد سونا آئے ہیں جاندینے اتھ درد سونا آئے ہیں جاندینے اتھ درد سونا آئے ہیں جاندینے اتھ درد بندہ آئے ہیں جاندینے خوش بختانوں مہبوباتیں اتھ درد سونا آئے ہیں جاندینے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر ستر ہزار فرشتے صبح کے وقت حاضر ہوتے ہیں شام ہونے تک درود پاک پڑتے ہیں جب شام ہوتی ہے وہ ستر ہزار فرشتے چلے جاتے ہیں اور ستر ہزار فرشتے حاضر ہوتے ہیں جو صبح ہونے تک درود پاک پڑتے ہیں اور جو فرشتہ کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر ایک مرتبہ حاضر ہو گیا پھر قیامت تک اس کی باری نہیں ہے لیکن آپ کی اور میری کیا قسمت ہے یہ نسبت کی وجہ سے ہے کیا قسمت ہے سمات فرمائیے گا ایک بار فرشتے روزے اتے جو آن دے فیر نہ یوں دے لے ایک بار فرشتے روزے اتے جو آن دے فیر نہ یوں دے لے محبوب دے چیڑے امتی نے مڑ مڑ کے بولائے جہاں دے لے محبوب دے امتی ہی چیڑے نے مڑ مڑ کے بولائے جہاں دے لے خوش بختانو مہبوب دے دیدار کرائے جہاں دے لے خوش بختانو مہبوب دے دیدار کرائے جہاں دے لے سبحان اللہ ایک اردو کا کلام ہے ساتھی ذوق رکھنے والے وقتیں ہیں جو اردو کے میں صرف چند اشار اس کے پیش کر رہے کے بعد شاہر نے صحابہ پیش کروں گا سمات فرمائیے گا میری شاعر کہتا ہے میری آرزو ہے تمنہ ہے آپ بھی اس کے اندر شامل ہو جائیے گا کیا تمنہ ہے خوبصورت کلام ہے صرف تین شہر دوں گا کہ آرزو ہے میں بھی آؤں آپ کے درباری میں آرزو ہے میں بھی آؤں آپ کے درباری میں آرزو ہے میں بھی آؤں آپ کے درباری میں آرزو ہے میں بھی آؤں آپ کے درباری میں اور ترجمانی کرنا پائے دل کی یہ میری زباہ ترجمانی کرنا پائے دل کی یہ میری زباہ چھپ کھڑا آپ کے درباری میں آرزو ہے میں بھی آؤں آپ کے درباری میں اور اس کلام کا آخری شہر پیش کرنے لگا ہوں میں نے اپنے اس سازوں سے جو سبق پڑا ہے میرا عقیدہ کہ واسطہ مصطفیٰ کا دے کر خدا سے جو مانگے اللہ تعالی ضرور عطا کرتا ہے اپنے عقیدے کے اظہار کرنے لگا ہوں کسی کے ساتھ زبردستی نہیں ہے جس کا یہ عقیدہ میرے ساتھ ملتا ہوگا اظہار کیجئے گا شہر کیا لکھتا ہے کہ آپ کے صدر کے میرا اللہ کرم فرمائے گا آپ کے صدر کے میرا اللہ کرم فرمائے گا اپنے اللہ کو مناؤں آپ کے درباری میں اپنے اللہ کو مناؤں آپ کے درباری میں آرزو خے میں دیاوں آپ کے درباری میں آ کے حال دل سناوں آپ کے درباری میں یہ ایسی حالت بن رہی ہے میں ہمیشہ ایسی حالت کے اوپر یہی مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک بندہ مثال کے طور پر بکھر میں میں اپنے آپ پر بات لیاتا ہوں آپ لوگ مدنی کس طبیعت کے مالی کے نراز نہ ہو جائے جیسے بکھر سے کوئی بندہ خوور کلام آیا تو خوور کلام والے نے اس سے پوچھا بھئی آپ کا گھر کہاں پہ ہے وہ بتا دیتا میرا گھر فلا محلے میں فلا جگہ پہ ہے اس نے کہا میرا گھر مسجد کے سامنے ہے اس نے کہا وہ مسجد کہا ہے اس نے کہا مسجد میرے گھر کے سامنے ہے اس نے کہا وہ دونوں چیزیں کہا ہیں آپ کا گھر اور مسجد اس نے کہا وہ آمنے سامنے ہیں بات کوئی سمجھ نہیں آئی کہاں سے وہ آیا کہاں اس کا گھر ہے تو قیفیت کچھ اس طرح کی بن رہی ہے میری طبیعت ایسی ہے سامنے والا بندہ جاگرہ ہو ساتھ دے سننے والوں نہیں سننا ہوتا ہے جس انداز میں وہ جیسے آپ چاہتے ہیں سنانے والا ایسا خوش کر دے اٹھا دے یہ کر دے اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ مجمع بھی ہمارا ساتھ دے آپ سے صرف چاہیے اس مہنگائی کے دور کے اندر صرف چاہیے سبحان اللہ جو آج کے دور میں سستی ہے اور اس کی مہنگائی کا پتہ چلے گا قیامت کے دن اس لیے محبت کے ساتھ جو جمل آپ کو سمجھ آ جائے تو میرا ساتھ دیجئے گا میں آخر کے اندر ایک کلام پیش کرتا ہوں صحابہ کی شان کے اندر اور صحابہ کا عاشق وہ سبحان اللہ کی کنجوس ہی نہیں کرے گا شاعر کیا لکھتا ہے سمات فرمائیے گا میں یہ کلام پہلی مرتبہ پڑھنے لگا ہوں پہلی مرتبہ پڑھنے لگا ہوں اور مجھے اس سے پتہ چلے گا کہ لوگ اس کو کتنا پسند کرتے ہیں اس کلام کو آج ہی سے پتہ چل جائے گا شاعر کیا کہتا ہے خدا خود آپ چمکائے ستارہ چار یار آدھا 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 تہو سننی بتالے دے تہو سننی بتالے دے اے نارا چار یار آدھا تہو سننی بتالے دے اے نارا چار یار آدھا چار یار آدھا جس وقت یہ لفظ میں ادا کروں گا نارا چار یار آدھا چار یار آدھا چار یار آدھا پر آپ نے ہاتھ اٹھا کر بڑے جذبے کے ساتھ اپنے نجات سمجھتے ہوئے صحابہ کی عشق کے اندر یہ لفظ میں ترے ساتھ بولنا ہے خدا خود آپ چمکائے ستارہ چار یار آدھا خدا خود آپ چمکائے ستارہ چار یار آدھا تہو سننی بتالے دے تہو سننی بتالے دے اے نارا چار یار آدھا صداقت وچ عدالت وچ صداقت وچ شجات وچ بڑا منظر حسی لگ دے بڑا منظر حسی لگ دے اے پیارا چار یار آدھا بڑا منظر حسی لگ دے اے پیارا چار یار آدھا خدا خود آپ چمکائے خدا خود آپ چمکائے ستارہ چار یار آدھا اگر سیدیک نہ ہوئے کہ بڑا بھی مکمل نہیں اگر سیدیک نہ ہوئے کہ بڑا بھی مکمل نہیں اگر سیدیک نہ ہوئے کہ بڑا بھی مکمل نہیں اگر سیدیک نومن لے اگر سیدیک ہر پاسے اگر سیدیک ہر پاسے اے تارہ چار یار آدھا اگر سیدیک ہر پاسے اگر سیدیک ہر پاسے اے تارہ چار یار آدھا خدا خود آپ چمکائے خدا خود آپ چمکائے ستارہ چار یار آدھا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر القرون کرنے سب سے بہترین زمانہ میرا ہے میں الحمدللہ دو حضر دس میرا مادرین میں جامع قادریہ سے فراغت ہے سمات فرمائیے گا میرے اسواد مہترم حضرت محمد عبداللہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ صرف ناد خانی نے بیچ میں تھوڑی تھوڑی کوئی نہ کوئی بات کیا کرے آپ عالم ہیں تو اس وجہ سے میں اپنے اسواد مہترم اس بات کی حوالے سے نہیں تو میں تسلطن کے ساتھ پڑھتا وہ بھی مجھے مزہ آتا ہے لیکن ان کی ایک نصیحت تھی جو آج بھی میرے زندہ ہے سمات فرمائیے گا شاعر کیا کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا ہے خیر القرون قرنی اسی بات بہت شاعر نے لکھا ہے ہی کرنی وچ مسلم ہے خلافت چار یاران دے ہی کرنی وچ مسلم ہے خلافت چار یاران دے سمجھ مطلب نبی سیندہ اشارہ چار یاران دہ سمجھ مطلب نبی سیندہ سمجھ مطلب نبی سیندہ اشارہ چار یاران دہ خدا خود آپ چمتا ہے ستارہ چار یاران دہ تہو سننی ودہ لیندہ ہینارہ چار یاران دہ اور میرے دوستو اس بات میں جو بندہ نہ بولا اس شیر کے اوپر بڑا دل دکھے گا شاعر نے کتنی ایک عقیدے کی بات کی ہے کہ نبی سیدیک دے گھر وچ علی عثمان نبی دے گھر کتنا خوبصورت ایک بلدستہ ہے آپس کی رشتے داریاں سمات فرمائیے گا نبی سیدیک دے گھر وچ علی عثمان نبی دے گھر نبی فاروق دے گھر وچ علی عثمان نبی دے گھر نبی سیدیک دے گھر وچ علی عثمان نبی دے گھر عمر دے گھر علی دی تھی 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 نظارہ چار یارانگا خدا خود آپ چمکا ہے ستارہ چار یارانگا ابو بکروں عمر عثمہ علی حیدر عمے لگ دن علی حیدر عمے لگ دن جی میں لکھے یا خدا ہو بے سپارا چار یاراندہ جی میں لکھے یا خدا ہو بے سپارا چار یاراندہ خدا خود آپ چمتائے ستارا چار یاراندہ تاہو سننی ودا لیندہ انارہ چار یاراندہ پوچھو منکر تُو اے جا کے جڑا شکوے کریں دا ہے پوچھو منکر تُو اے جا کے جڑا شکوے کریں دا ہے پوچھو منکر تُو اے جا کے جڑا شکوے کریں دا ہے کسے منکر کوئی سنے آئے کسے منکر کوئی سنے آئے بولارا چار یاراندہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت شاہ جی تشریف فرما ان کے اور آپ کے ترمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا محبت سے ایک مضبط ملے پاک مصالی علیہ سجید ناغم بولارا محمد علیہ شاہ جی آپ کی موجودگی کے اندر ایک شیر پڑھنے کو دل کر رہا ہے خدا خود آپ چمکایا ہے خدا خود آپ چمکایا ہے ستارہ چار یاراندہ نبی صدیق دے گھر وچ علی عثمان نبی دے گھر ہے نبی فارونگ دے گھر وچ علی عثمان نبی دے گھر نبی سیدی دے گھر وچ علی عثمان نبی دے گھر جی میں لکھے یا خدا ہو بے سپارا چار یاراندہ جی میں لکھے یا خدا ہو بے سپارا چار یاراندہ اور میں نئی من دا عدیم اسنوں قدے مومن قسم رب دے جی میں نئی من دا عدیم اسنوں قدے مومن قسم رب دے جی میں لکھے یا من دا عدیم اسنوں خدا خد آف چمکائے ستارا چار یاراندہ توہو سننی بتا لے دے اینارہ چار یاراندہ